اور ناظرین یہ آپ کو بتائیں کہ لیگی نائب صدر مریم نواز کا عمرے کی ادائیگی کے لیے پاسپورٹ کی واپسی کے لیے لاہور ہائے کورٹ سے رفجو آج سماعت کے لیے نیا بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے چیف جسس لاہور ہائے کورٹ جسس امیر بھٹی نے جسس علی باقر نجفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے جو آج ہی اس کیس کی سماعت کرے گا مریم نواز کے درخواست میں موقع پہ اختیار کیا گیا تھا کہ عدالتی حکم پر پاسپورٹ سرینڈر کر رکھا ہے عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب اور والد کے عادت کے لیے لندن جانا چاہتی ہوں مریم نواز کے مطابق انہیں دوہزار انیس میں نیب نے چودہ شگر میلز کیس میں گرفتار کیا تھا جس کے بعد لاہور ہائے کورٹ نے زمانت منظور کی تھی اہام ترین اپ ڈیٹ ہے لگی نائب صدر مریم نواز کا عمرے کی ادائیگی کے لیے پاسپورٹ کی واپسی کے لیے لاہور ہائے کورٹ سے رجوع اور آج ہی اس کی سماعت ہونی ہے اور جس کے لیے نیا بینچ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے چیف جسس لاہور ہائے کورٹ جسس امیر بھٹی نے جسس علی باقی ننچوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ یہ تشکیل دیا ہے جو آج ہی اس کیس کی سماعت کرے گا آپ کو یہ بتائیں کہ مریم نواز کی درخواست میں موقع اختیار گیا تھا کہ عدالتی حکم پر پاسپورٹ سرنڈر کر رکھا ہے عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب اور والد کے آیادت کے لیے لندن جانا چاہتی ہوں اور مریم نواز کے مطابق انہیں دوہزار انیس میں نیب نے چالدری شگر میلز کیس میں گرفتار کیا تھا جس کے بعد لاہور ہائے کورٹ نے زمانت منظور کی تھی آپ کو بتا رہے ہیں لیگی نائب صدر مریم نواز نے عمرے کی ادائیگی کے لیے پاسپورٹ کی واپسی کے لیے لاہور ہائے کورٹ سے رجوع کیا ہے اور اسی حالے سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے اپنے نمائندے محمد فیصل خان سے محمد فیصل خان بتائے گا سماعت کب تک متوقع ہے جی محمد فیصل خان سے بھی معلوم کرنے کی کوشش کریں گے فیل وقت اپنے ناظرین کو بتائیں لیگی نائب صدر مریم نواز کا عمرے کی ادائیگی کے لیے پاسپورٹ کی واپسی کے لیے لاہور ہائے کورٹ سے رجوع